ساتھیو آپ کا مارے چینل ارپی ایسی نولیس ٹرک میں ہر دیکھ سواگت ہے اور آج ہم ایک اور بہت ہی اچھی بک کا ریوی کرنے جارہے ہیں سب سے پہلے آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے ساتھیو آپ اس ویڈیو کی سفیڈ ایس پورٹ ٹو ایکس موڈ میں کر لیجئے تک کہ آپ کی سمیہ کی بچہ طور آپ اچھی بک کا جلدی سے جلدی ریوی دیکھ سکیں اور ساتھی ایک اندرے ادھو رہے کہ آپ ہماری چینل کو ضرور سسکرائب کریں یہاں بہت ہی اچھی اور ٹوپ لیبل کی بکس کا ریوی کیا جاتا ہے تک کہ آپ سار گمبی طریقے سے اچھے سیادن کرسکیں یہ بک ہے تھرڈ گریڈ سے جن کے اسسٹی سبجیکٹ ہے پھر میں ایکزام پر ہو رہی ہونے والا ہے ان کے لیے یہ بک ہے سویدہ سورتگڑ سے پرکاسٹ ہوئی ہے جو کی لیبل دیویتے کے ساماجی کا دین کے لیے اپیوگی ہے اس بک کا مکھ روپ سے پرکاسر میں جو ادار بکس ہے وہ انشیارٹی کے بکس رہی ہے اور اس کے لیے ایک سومیر جی سے خوت ہے جن کا نام ہر کوئی اچھے سے جانتا ہے اور ان کی دو تین بکس پہلی بزار میں آئی ہوئی ہے ریٹ دوزار اکیس بائیس میں ان کی ایک بک آئی تھی انشیارٹی آر بیسی سارسنگر ہے اس کا رجلٹ بہت اچھا رہا تھا جن میں سے ساٹھ کی اچھا سٹی تھے ان میں سے پینتاریس پچاس کی اچھا بکس سے ملے تھے اور بہت ہی چھوٹی بک تھی ان کی بکس کا ریکوڈ بہت اچھا رہا ہے اور یہ بکس بہت زیادہ بڑی نہیں ہوتی اور بہت ہی زیادہ چھوٹی بھی نہیں ہوتی اور ان بکسیں کیوسن مشکل سے ہی باہر سے آتا ہے اور جو سیلیکشن کے لیے اور کیوسن ہے وہ اس بک سے باہر نہیں جاتی ہے یہ آج تک ان کا ریکوڈ رہا ہے تب ہی میں اس بک کا ریویو کر رہا ہوں کیونکہ اس کا ریجلٹ بہت ہی اچھا رہا ہے اور جنہوں نے یہ خرید دیئے جو پڑ رہے ہیں ان کا ریویو بہت اچھا آپ کو بھی اس بک کے بارے میں ضرور سوچنا جائیے کیونکہ ایک بک اگر آپ صحیح بک کے نیردیشن میں صحیح بک کا سیلیکشن لے لیتے ہو تو آپ کا سیلیکشن بھی اتنا ہی شور ہو جاتا ہے اس بک کی کچھ خاص باتیں ان کے بارے میں ہم چرچہ کر رہے ہیں سب سے پہلے اس بک پہ بشواس کرنے کے لیے ایک نام ہے سومیر جی سر جن کا نام ہر کوئی اچھے سے جانتا ہو جن کی بکس اور جن کے نیردیشن میں چل رہا سوید ہے جو اکیڈمی ہے ان کا جو ریجلٹ کا ریکورڈ ہے وہ اتنا ہی کافی ہے کہ آپ اس بک پہ پشواس کر سکیں دوسرا اس بک کا جو ادار ہے وہ بورڈ کی کتابیں رہی ہیں نا کی بہت بڑی بڑی گائیڈ ہیں اور تیسری یہ بات ہے اس بک کی بہت اچھی ہے کہ اس بک کو لکھنے میں بہت ہی دیان رکھا گیا ہے کہ اس میں زیادہ میٹر نہ ڈالا جائے اور جو لیول ہے تھرڈ گیڈ کا اسی حساب سے اس بک کو رکھا جائے سب سے پہلے انہوں نے بچے کی سمجھیاں کو دور کرنے کے لئے بک کو گرنط نئے بنانے کی درستی سے انہوں نے اس بک کو سبی کھنڈوں میں الگ الگ بانٹا ہے جیسے اتیاز کھنڈے کا گیا جیسے بگولا گیا اسی پر کا راج بیستہ گیا بارتیارت بیستہ جس سے یہ بڈن کم ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹ کی گئی یہ بک بڑی تویلیکنس کے اندر ہے چیار بھاگ ہو گئے جس سے بچے کو پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے اور ٹوپک کو کو الگ الگ بانٹنے میں پروبلم نہیں ہوتی ہے یہاں دیکھو اتیاز کے جو ٹوپک ہے ساتھ ٹوپک انہوں نے الگ سے دیئے پھر بگول کے جو ٹوپک ہے وہ ایک ساتھ دے دیئے پھر راج بیستہ کے جو ٹوپک ہے وہ انہوں نے آگے دے دیئے پھر لاشٹ میں بھارتی ہے ارثویس تاکہ ٹوپک وہ رکھتی ہے اس پر کارہ سشٹی کے پورے سلیبس کو اچھی طرح سے پوائنٹ او پوائنٹ کور کرنے کیا پورا پریاس کیا گیا ہے سب سے پہلے سندھو گھاٹی سب بیتا کے پارے میں انہوں نے تھوڑا سا آپ کو دکھاتا ہوں پہلے جیپٹر میں انہوں نے یہ اچھے سے دو سلائیڈ میں ایک پیج میں کور کرنے کی کوشش کیا اور جو فوری بک لکھی گئی وہ پوائنٹ ٹو فوائنٹ ون لائنر کو دیان میں رکھتے لکھی ہوئی ہے تاکہ آپ کو یہ بک گرنٹ نہیں لگی ایک نوٹ سا لگے آپ دیان سے دیکھ سکتے ہیں ان کو پوز کر کے بھی جو لکھنے کا طریقہ ہے جیسے یہ مکھے باتیں تھی جن کو بار بار ریوائز کرنا پڑتا ہے اور یاد کرنے کے لئے ان کو انہوں نے بکس میں دیا ہے یہ بہت اچھی بات ہے تاکہ زیادہ زیادہ بار پڑیں گے تو یاد زیادہ رہے گا یہ مہجن پت کا علاقہ چپٹر اس پرکارنے انہوں نے بہت ہی یہاں دیکھو اکسانس دیسانتر کو انہوں نے ویسٹ ڈائیگرام جہاں ڈائیگرام کی ضرورت ہے وہاں ڈائیگرام دیا جہاں سانڈ نہیں کی ضرورت ہے وہاں سانڈ نہیں دیا جہاں آئیلیٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ آئیلیٹ کیا ہے اور ہر لیول سے اس بک کو بہت اچھے سے پرکاشت کے ہے کچھ بکس میں یہ خامیاں ہوتی ہے بکس بکس میں میٹر تو اچھا ہوتا لیکن وہ صحیح طریقے سے ویسٹی تر نہیں ہوتا تو بچوں کو پڑھنے میں وردکت آتی ہے اور بورنگ لگتی ہیں جن سے وہ خرید کے لئے تو آتے ہیں جیسے لگ سے اس بک ہے اس میں میٹر بہت اچھا لیکن اتنا بوری طرح سے ان ورڈز کو گسایا ہے چھوٹے چھوٹے تو بچہ پانچ دس پندرہ پیز بڑھتا ہے پچاس پیز بڑھ لیتا ہے سو پیز پھر وہ بکس سے دور ہو جاتا ہے اس کا انٹریسٹ نہیں ہوتا سب سے پہلے بک میں انٹریسٹ ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ بکس کو اچھے سے کور کر سکو پھر اس کو دو تین بار ریوائز کر سکو تاکہ آپ کو لگ سے نوٹس پر گرہ نہ بنانا پڑے یہ دیکھو جا انہوں نے ساگر سمیر کہ جہاں چھتر کیا سکتا ہے انہوں نے چھتر کا بہت اچھے سے یوز کی ہے اور یہاں معاصلہ گرجوار باٹا کو دیکھو یہاں بہت اچھے سے یہ ویت ڈائیگرام کے دورہ انہوں نے بتایا ہے سبجیکٹ ایک تو سبجیکٹ وائز میٹر ہے دوسرے میں ٹوپک وائز میٹر ہے تیسرا میٹر کا آدار ہے ورڈ کی بکس ہیں اور چوتھا پوائنٹ ہے جو بھی پورٹنٹ فیکٹس ہیں انہوں نے بوکس یا ریکہ چھتر کے مادہ ہم سے بتانے کا پریاس کیا تاکہ بچے کو بک نہ لکے اچھا اور پیارا لکھاوا اچھے سے نیدے سے میں لکھاوا نوٹ سے لگے اور حقیقت میں یہ ہے یہ ایسا میں تو مانتا ہوں اگر آپ کو آپ نے ابھی تک کوئی اسسٹی سے کوئی ویدارتی جنرل بک نہیں لی اس بک کو ضرور ضرور خریدنا چاہئے تاکہ اسسٹی سے سبجیکٹ سے سمندی سمجھے اس بک کی دور ہو اس کے یہ بکس ہے جن کے بارے میں بات کر رہا ہوں سمیر جی سر کی یہ بکس ہے یہ یہ بک ہے ریڈ سے دو والی اس کا بہت اچھا ریکوڈ رہا تھا سال کی اس سن آئے تھے سال کی اس سن ٹوٹل میسین کے پچاس کے آس پاس اس سن اس بکس آئے تھے یہ سوٹی سے بکس ہے دو سو دائی سو پیز کی اور پورا ریڈ کا کورتائز کا اسسٹی والا اور ابھی یہ بکس ہے سکول بے اکھتا والی اس کے ابھی اگزام بے اکھتا والے اگزام ان میں ہر پیپر میں ان کے کیوشن ہیں بارہ تیرہ بارہ تیرہ کیوشن اس بکس ہی آئے ہیں کوپی پیسٹ ان کا ریکوڈ بہت اچھا رہا ہے میرا تو ماننا ہے کہ آپ کو یہ بک ضرور لینی چاہیے اور آپ کو اور یہ ریویو کے سلگا بک اون لائن پرچیز کر سکتے ہیں آپ کہیں سے بھی آپ نے پاس بک ڈی پو سے پرچیز کر سکتے ہیں اس بک کے یا ان سے اسمند سبتہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی بک پر یا تو اس کا کمیٹ میں ضرور جواب دینا کیسی ہے اور یہ ریویو کے سلگا آپ کو اور ہماری چینل سے ضرور جڑے دنیواد جائن جائے بارد